ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا پہن ہے اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کرنے تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دیں لگیں گی میں سم نقوی سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو ہاں جی کیا حال ہے کیسے آپ والیکم اسلام خیریت ہے ہاں جی خیریت ہے جی ٹھیک ساکھ آپ سنائیں سر آپ سے کچھ سوال تھے میرے میں پاکستان سے ہوں بلچستان سے ہاں جی ہاں جی کریں کریں ضرور کریں سر آپ نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین جو ہے فلیٹ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے آچھا آچھا پھر آچھا تو پھر یہ آپ نے یہ کہاں سے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ زمین فلیٹ ہے ماتنگی قرآن میں لکھا رہا کہ زمین ایک تومار کی طرح لپیٹ دی جائے گی آپ تھوڑا نا کہیں سائیڈ پہ ہوا بہت آرہی ہے تمہار کی طرح لپیٹ دی جائے گی تمہار پتہ کیا ہوتا ہے چپٹر ٹو ورس ٹونٹی ٹو بھی ہے شاید میں آپ کو تمہار کی تصویر دکھاتا ہوں کہ تمہار کیا ہوتا ہے تمہار ایک کاغذ کے پرچے کو کہتے ہیں جسے دونوں طرف سے لپیٹا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تمہار ہے قرآن میں لکھا ہے کہ زمین ایک تمہار کی طرح ہے یہ تمہار ہے ٹھیک ہے اور اسے لپیٹ دیا جائے گا تو یہ بتائیں مجھے یہ تمہار کی طرح سے گول ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ بات ہے زمین کو ایسے بتا رہے ہیں اور سر پھر آپ کا یہ ایک اور بھی ایتھیسٹ ہے شاید یہ پاکستانی ملحد ہے آپ کو جانتے ہیں یہ تو یہ تو کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گریک ہسٹری سے وہاں سے کچھ چیزیں چرا کر لاتے تھے اور قرآن کو بناتے تھے تو گریک ہسٹری میں تو یہ لکھا ہے کہ زمین گول ہے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ گریک ہسٹری سے کہ گریک ہسٹری میں آپ کو پتا ہوگا کہ تقریباً تین سو بیسی میں یہ یہ دیا تھا تھیوری دی تھی کہ زمین اسفیریکل ہے آپ کو پتا ہوگا قرآن میں تو حضرت محمد نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ جی گریک کہتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے اور قرآن صرف یہ ہی نہیں کہتا کہ زمین جب وہ ایک تمار کی طرح لپیٹی جائے گی قرآن یہ بھی کہتا کہ زمین ایک کالین کی طرح بچھائی گئی ہے اور کالین کی طرح لپیٹی جائے گی تو یہ کالین ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم گریک ہسٹری کے تو بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی باتیں جو ہیں جو باتیں گریک ہسٹری میں لکھی گئی تھی ان سے چوری کر کے قرآن میں لکھی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات کہی تھی وہ آپ نے تھوڑی سی مسنڈرسٹینڈ کی ہے حارس میں جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ بہت ساری باتیں جو قرآن میں لکھی ہیں جن کو مسلمان کہتے ہیں بڑا موجزہ وہ باتیں یونانیوں کو پہلے ہی پتا تھی اس لیے یہ کوئی موجزہ نہیں ہے یہ بات میں بھی کہتا ہوں اور یہ بات حارس بھی کہتا ہے یونانیوں کو یہ پتا تھا یونانیوں کو یہ پتا تھا کہ زمین گول ہے مگر حضرت محمد کو نہیں پتا تھا یونانیوں کو یہ پتا تھا کہ دو طرح کا پانی آپس میں نہیں جڑتا مگر حضرت محمد کو یہ انتبا تھا ٹھیک ہے جنانیوں کو اور بھی بہت ساری باتیں پتا تھی جی ہاں بہت ساری باتیں پتا دی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں بہت ساری یونانیوں کی باتیں بھی پتا دی یعنی یہ بات جنانیوں کی باتیں پتا ہو نا کوئی میریکل تو نہ نہ ہوا جو بات انسان کو پہلے ہی پتا ہے اللہ اگر وہ ہی بتا رہا ہے تو میریکل کیسے ہوا لیکن پھر یہ تو بات ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوئی چیزیں لی ہیں تو لازمان یہ بھی پڑا ہوگا اگر نہیں پڑا ہے تو پھر آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے پھر آپ کی یہ دوسری بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کسی ایجپشن نے نہیں لکھائے ایسے نا نہیں لکھائے نہیں لکھائے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں لکھا ہو یہاں پھر یہ کہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ لکھائی ایجپشن نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہاں پر وہ پڑا نہیں تو پھر آپ نے کہا کہ مطلب وہاں سے نہیں پڑا ہوگا معلوم نہیں ہوگا یہاں پر لکھا نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ یہ لکھا کیونکہ یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ لکھائی ہوگا اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو دونوں جگہ پر آپ کا موقع ایک نہیں ہے اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اسلام میرے موقع کی بات نہیں ہے کی بات ہے کہ اللہ کو ایسی باتیں کرنی چاہیے تھی جو کہ انسانوں کے علم سے بہت اوپر ہوتی اللہ وہ باتیں کر رہا ہے جو کہ آج کے انسان کو نہیں آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے دو ہزار بائیس سو سال پہلے سکندر آزم کے وقت کے انسان کو پتا تھی اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ اللہ بچارے کو کچھ بھی ایسا پتا نہیں تھا قرآن میں کوئی بھی ایک بھی ایسا سائنسی موجزہ نہیں ہے جو کہ اس وقت کے لوگوں نے وہ باتیں نہ کیوں کچھ بھی نہیں ہے نہ زمین کے بارے نہ اسمان کے بارے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اسمان کا ایک ٹکڑا تم پہ گرا دیں اس سے بڑی سٹوپڈ بات کیا ہوگی کہ اسمان کے تو ٹکڑے نہیں ہو سکتے نا کیسے گرے گا اسمان کا ٹکڑا ٹھیک ہے بات تو وہ اللہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ ایک سٹوپڈ بات ہے اسمان کو تھوس چیز ہی نہیں ہے جس کے ٹکڑے ہیں کہتا ہے دیکھو جی ہم نے اسمان کو اگر اسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا بھائی آپ کھڑا اس چیز کو کریں گے بغیر ستونوں کے جو کہ کوئی ٹھوس چیز ہو ایک تھوڑھ چھت کو اگر بغیر ستونوں کے کھڑا کیا جائے تو وہ ایک موجزہ ہوگا اب اسمان تو چھھت ہے آئی نہیں ہے تو کیسے ستونوں کھڑے تھے پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسمان کو ایک محفوظ سنے تو صحیح اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسمان کو ایک محفوظ چھت بنائے یہ جواب یہ ہے کہ اللہ آپ کو یہ تو نہیں کی سکتا کہیں کہ بگ بینگ چھوری آپ کو بتا دیتا آپ کو سارے جو ہیں آسمانوں کے راز آپ کو بتا دیتا پھر یہ کیا تھا پھر انسان کی کیا جس تجیل تھی انسان کی کیا محنت تھی اگر اللہ ہی آپ کو بگ بینگ چھوری بھی بتا دیتا اللہ آپ کو بتا دیتا کہ سورج سورج کے زمین چکر لگا یہ ساری چیز ہے اگر اللہ کو یہ بتا نہیں پھر آپ کو کیا کہتا ہے یہ ساری جو حسنی ہے اللہ ہی آپ کو بتا دیتا آپ کو یہ کہتا تھا یہ جو سائن سے آپ کو خدای سے کہا دیتا گاگیاں چلانا پھر آپ کو یہ ساری چیز پھر آپ کا کیا کام تھا جنہی پر جب آپ کے رہے کہ خدا نے یہ چیزیں نہیں بتا ہی خدا یہ کیوں بتاتا پھر آپ کا کیا کام تھا خدا یہ بتا دیتا خدا ساری نہ بتاتا کچھ ایسی ہوتا جو کلیرلی بتا دیتا وہ بھی اس نے نہیں بتائی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ساری بتاتا غالی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کیول یہ ہی بتا دیتا کہ آج سے دو ہزار سال بار ڈیموکریسی آ جائے گی بس ایک ہی آیات دے دیتا باقی سب اپنا اسی سمیہ کر رکھ لیتا تو بھی ہم مان لیتے ہیں سر میں آپ کو بتا دا ہوں خدا نے کیا کچھ کہا ہے جو کچھ دیتے ہیں سائنس جو دیتے ہیں خدا نے وہ میں آپ کو بتا دوں پہلا تو یہ سائنس ہے پہلے جواب سن لو بھائی ایک منٹ ایک منٹ پہلے جواب سن لو کہ اللہ کیوں نہ بتاتا ایک منٹ میں سب تکوی ذرا چپ کر کے دو منٹ بات سنیں بھائی آپ کا اللہ ایک بھی ایسی سائنسی بات نہیں بتا سکا آپ کا اللہ ایک بھی ایسی سائنسی بات نہیں بتا سکا جس کو ہم واقعی میں سائنسی بات سمجھتے ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیوں بتاتا اللہ کیوں نہ بتاتا آپ کی یہ بات جو ہے نا یہ صرف آپ کا اپینی ہے نا کہ اللہ نہیں بتا سکتا تھا اللہ کچھ ایسی بنیادی باتیں بتا دیتا جن کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہ رہتی ادھر ہر وقت شک کی رہتا کہ ہاں جی اللہ نے قرآن میں یہ بتایا اللہ نے قرآن میں کچھ بھی نہیں بتایا چھنکران جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں وہ بتایا اللہ میں قرآن میں کچھ بھی ایسی بات نہیں اللہ نے بتائی جس کو ہم یہ کہہ سکیں گے ہاں یہ واقعی کوئی definite science ہے کوئی بھی definite science اللہ نے قرآن میں نہیں بتائی ہمیں جو بھی چیزیں بتائی ہیں وہ باتیں جتنی بھی میں نے تو آپ کو پہلے challenge دیا کہ قرآن میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں لکھی جو کہ اس وقت کے انسانوں کو نہیں بتا دی جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن اصل میں چودہ سو سال پہلے کا جو انسانی علم ہے صرف اس تک ہی محدود تھا اس سے آگے کی کوئی بات قرآن نہیں بتائی اس لئے ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں کوئی scienceی موت جائے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے دس باتیں ایسی رکھی ہیں قرآن میں چلیں اللہ قرآن میں کوئی بھی صحیح scienceی بات نہ بتاتا مان لیا جی آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے science بتانا اللہ کا مقصد نہیں تھا قرآن چلو جی ہم مان لیتے ہیں اس بات کو تو اگر اللہ کا مقصد صحیح science بتانا نہیں تھا تو کیا پھر اللہ کا مقصد غلط science بتانا تھا جان بوجھ کے کیونکہ صحیح science تو ایک طرف اللہ میں قرآن کے اندر بہت سی ایسی غلط science ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی تین چار example میں نے آپ کو دی کہ اسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھا دیا اسمان کو ایک محفوظ ستھ بنایا اسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیں ہم انسانوں کے اوپر ٹھیک ہے یعنی ٹکڑا گرانے کا مطلب ہے کہ اللہ اسمان کو ایک تھوس چیز یعنی solid چیز سمجھتا ہے ٹھیک ہے پھر اسے کہتا ہے کہ ہم نے اسمان کو بغیر ستونوں کے اونچا کھڑا کر دیا ٹھیک ہے بغیر ستونوں کے اونچا کھڑا کرنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ اسمان ایک تھوس چھاتا ہے جس کو اللہ نے بغیر ستونوں کے بہت انچا کھڑا کیا ہوئے جو کہ یہ بھی بات غلط ہے سائنسی طور پر غلط باتیں ہیں تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اسمان کو ایک محفوظ ست بنایا ایک ٹھوس ستونوں کے بغیر کھڑی ہوئی محفوظ ست اللہ نے اسمان کو بنایا یہ تین کی تین باتیں صرف اور صرف سائنسی طور پر غلط نہیں ہیں یہ سائنسی طور پر سٹوپڈیٹی ہیں بلکہ چونہ سو سال پہلے آنے والے عرب بدوں کی وہ بات ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ نیلا آسمان کوئی ایک بڑی سالڈ قسم کی چھت ہے ٹھیک ہے اور ہم اس چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو یہ صحیح سائنس بتانا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں سائنس نہیں بتاؤں گا میری کتاب سائنس کی کتاب نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں سائنس نہیں بتانا جاتا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں غلط سائنس بتا رہا ہوں تاکہ تم اس پر یقین کرو اللہ لیٹرلی قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اور غلطی ہیں یہ نہ کہیں کہ قرآن کے سائنسی موجزے قرآن میں کوئی سائنسی موجزے نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن میں سائنسی غلطی ہیں میرے بھائی آپ ہمیں تو بولنے دیں انظر پر آپ بولنے دیں اچھا تو آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے جس میں خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو جمع دیا ہم نے زمین میں پہاڑوں کو جمع دیا اور ابھی جو سائنس جو آئی ہے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں وہ زمین کو ہلنے جھلنے سے روکتے ہیں یہ استحکام بخشتے ہیں زمین کو تو یہ چودہ سو سال پہلے کس آدمی کو پتا تھا یہ بھی بات غلط ہے اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے زمین کو بنایا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس نے جب زمین کو بنایا تو وہ ہلنے لگی تو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دی پہاڑ اوپر سے رکھے آپ کو پتا ہے پہاڑ اوپر سے نہیں نکلتے پہاڑ نیچے سے نکلتے ہیں دوسری بات پہاڑ ارث آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں وہ ارث کو ایک نون ہوتا ہے پتا ہے آپ کو وہ مجھے پتا ہے سر کہ تیکنیلی پلیٹ سے وہ پہاڑ جو ہیں یہ کہنا کہ پہاڑ زمین کو اس تحقام بخشتے ہیں یہ بات سٹوپڈ ہے دوسری بات ہے کہ زمین پہ آج بھی پہاڑ بن رہے ہیں جتنے پہاڑ آپ کو زمین پہ آج نظر آ رہے ہیں آج سے سو ملین سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اور زمین پہ کئی نئے پہاڑ بن چکے ہوں گے پہاڑ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے سٹوپڈ بات ہے کیونکہ پہاڑ زمین پہ آج بھی بن رہے ہیں اور آج بھی مٹ رہے ہیں اور اگلے سو ملین سال میں ڈائنوساروں کے وقت پہ جو پہاڑ تھے زمین پہ وہ آج نہیں ہے ہمیں بولنے دے مجھے بولنے دے سر مجھے بولنے دے آپ نے کہا لیکن آپ نے یہ تو کامن سینس تو آپ کو ہے کہ یہ یہ جو درخت جو ہم زمین میں گارتے ہیں تو اگر کوئی جس کو پتہ نہ ہو کہ زمین میں درخت گارے جاتے ہیں تو وہ تو کہے گا کہ یہ زمین میں تو درخت زمین سے تو اگتے ہیں یہ کہ یہ کرائے کے زمین میں میں نے درخت گارے ہیں اچھا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ درست آپ کبھی زمین میں گار ہی نہیں سکتے کہ یہ تو پودے آپ نے زمین میں گارتے ہیں پہاڑ لٹرلی پہاڑ زمین میں گارے نہیں جاتے پہاڑ نیچے سے اوپر کو اٹھتے ہیں وہ تو سر خدا کیا ہاتھ میں ہے زمین سے آپ کی تو سائنس کی موت ہوگی جب آپ کہہ رہے ہو کہ زمین سے پہاڑ نکال لے گیا زمین کے اوپر پہاڑ رکھے پھر تو سائنس کی موت ہوگی پھر تو قرآن میں کوئی سائنس نہیں ہے کیسے سر کیسے سائنس کی موت ہوگی کیونکہ پہاڑ ایسے بنتے ہیں دو ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں ایک پلیٹ دوسری پر نیچے سے پش کرتی ہے تو دوسری پلیٹ یوں اٹھ جاتی ہے اور اس کے پہاڑ بن جاتی ہے یہ پہاڑ اوپر سے پتھر کی طرح ایسے نہیں ہوتا اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے پہاڑوں کو سنو میری بات آپ کو پتہ نہیں ہے جس بات کا آپ جو باتیں کر رہے ہو ان کی سائنٹفک کوئی بیسز نہیں ہے میں اب آپ کو بتاؤں گا اللہ پہاڑوں کے بارے صرف یہ نہیں کہتا کہ پہاڑ اس نے زمین پر رکھے تھا کہ زمین کو استحقام دے یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے پہاڑ زمین پر بطور لنگر بنائے لنگر کیا ہوتا ہے کشتی کا لنگر جب ڈالا جاتا ہے تو کشتی وہاں سے ہلتی نہیں ہے ٹھیک ہے لنگر اوپر سے نیچے جاتا نیچے سے اوپر نہیں جاتا پہاڑ نیچے سے اوپر اگتے ہیں اوپر سے نیچے نہیں گرتے سمجھائی بات کی پہلے تو آپ جو درخت بھی تو نیچے سے اوپر جاتا ہے لیکن درخت پہلے آپ لگاتے تو ہیں نا نہیں تو پہاڑ نہیں نہ لگاتے ہیں چندہ پہاڑ اور پہاڑ اور درخت میں بہت سرک ہے درخت کا آپ بیج جاتے ہیں پہاڑ کا کوئی بیج جاتے ہیں نہیں تو پہاڑ لگانا اللہ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اوپر سے رکھیں ہاں تو سر پھر آپ کو تو یہ اللہ کی ڈیفینیشن پتا نہیں ہے کہ اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے یہی تو بات ہے نا اسی لئے تو اللہ ایک بھونگی ہے نا اچھا عدیس واب یہ علمی بات تو یہ تو نہیں ہے یہ علمی بات یہ نہیں ہے نا کیونکہ جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر سائنس کی قبر پہ تو آپ نے لاتری زید کر دی پھر آپ سائنس سے اپنا اللہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں پھر آپ سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ ہاں جی ہمارا اللہ جو ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے ہمیں اس بات پر ایمان ہے سائنس سے نہ یہ کہیں کہ پھر اللہ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو موبائل بھی بنا دیتا ریڈیو بھی بنا دیتا ٹیلیویزن بنا دیتا آپ یہ اللہ یہ کیا بات ہوگی اللہ ٹیلیویزن بناتا جب پہاڑ دیا جس طرح سے پہاڑ یہاں پر لگائے وہ سکتا ہے ریڈیو بھی اسی سمیں قرآن میں آیات آ جاتی ایسے بنانے ہیں ٹیلیویزن کا آ جاتا انسانوں کو اتنا محنت کرنے کی جب اتنا سائنس قرآن میں بلکل یہ دلیل نہیں آپ کو دے رہے ہیں وہ بڑی دلیلیں ہیں اور سر دوسری بات دوسری بات کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کے بھی جوڑے بنائے اور ان کے بھی جوڑے بنائے جو چیزیں جو چیزیں یعنی آپ کو پتا بھی نہیں ہیں کیا بات ہے آپ نے پڑھائی یہ اچھا مجھے بتائیں اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہر چیز کے جوڑے بنائیں آپ یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے جوڑے ہیں ہیں ہاں ہیں بلکل ہیں اچھا تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کبھی جیلی فش کا نام سنے ہاں سنا ہے بلکل جیلی فش کے کوئی جوڑے نہیں ہوتے اس میں میل فی میل نہیں ہوتی اچھا ہاں جی یہ آپ سائنس سے کہہ رہے ہیں ہاں جی سائنٹیفکلی کہہ رہے ہیں اور دنیا میں بہت سارے ایسے جاندار ہیں جن کے کوئی جوڑے نہیں ہوتے ٹھیک ہے درخت جوڑے ہیں درخت درخت میں بھی درخت میں بھی میل اور فی میل نہیں ہوتا ایک درخت کے اندر ہی میل اور فی میل دونوں پارٹس ہوتے ہیں اس کو آپ ٹیکنیکلی نہ تو میل کہہ سکتے ہیں نہ فی میل کہہ سکتے ہیں درخت کا جوڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے درخت کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا بیکٹیریا کے جوڑے نہیں ہوتے جو کرونا ویرس آپ کو لگتا ہے اس کے جوڑے نہیں ہوتے دنیا میں ایک لیزرڈ ہے ایک ایک شپکلی ہے جیسے جیزرز لیزرڈ کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی کوئی جوڑے نہیں ہوتے بہت سارے جاندار ہیں دنیا میں جن کے جوڑے نہیں ہوتے لیکن سر ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے جدید سائنس میں کسی کو پتا نہیں تھا ان کے جوڑے ہیں یعنی یہ کسی بھی سب کو پتا تھا یہ بات بھی دنیا کو بہت لمبے عرصوں سے پتا ہے یہ ریفرنس دینے ہوں گے کہ آپ کو کس کو پتا تھا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آپ اپنی بات کو ابھی ادھر جھوٹ قرآن کو خود ہی کہا گئے ہو آپ نے یہ کہا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی جاندار ہیں جن کے جوڑے نہیں ہوتے ہاں اسی لیے قرآن کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی جاندار ہیں جن کے جوڑے نہیں ہوتے یہ تو بچی یہ ثابت کر رہی ہے آپ کی بات ایک منٹ سن لیں سن لیں سلی سے اس بات پر غور بھی کریں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیا مگر اصل میں ایسے جاندار دنیا میں کئی ہیں جن کے جوڑے نہیں ہوتے ٹھیک ہے قرآن کو اس بات کا بالکل اسی طرح نہیں پتا تھا جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے کے بدو انسان کو اس بات کا نہیں پتا تھا یہ بات اس بات کو سو فیصد ثابت کر دیا کہ قرآن بدووں کی لکھی ہوئی کتاب ہے کسی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کیونکہ قرآن کو بھی بالکل بدووں کی طرح اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ہر چیز کے جوڑے نہیں ہوتے قرآن کہہ رہا کہ ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں جبکہ ہر چیز کے جوڑے نہیں ہوتے آج سے چونہ سال پہلے بھی زمین پر جالی فش تھی ٹھیک ہے آج بھی زمین پر جالی فش ہے حضرت محمد کو نہیں بتا تھا بس یہ تو یہ اس کے تو سر آپ کو میں تو میں تو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے پاکستان میں سائنس کی کتاب میں یہ چیز پڑھی ہے کہ ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے یہ آپ کو ریفرنس دینا ہوگا لازمان کیونکہ میں نے سائنس سے پڑھا ہے سائنس میں پڑھا ہے بائیولوجی میں بائیولوجی میں یار یہ تو اتنی عام سی بات ہے ابھی ہمیت آپ کو دکھا دے گا اچھا وہ آسموس آپ کہہ رہے وہ جیزز لیزرڈ نہیں ہے وہ ایک اور لیزرڈ ہے اس کا نام میں ریزین سے نکل گیا اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو یہ یہ ارثورم ہے ہاں جی جی امیت ارثورم کے بارے میں بتائیے ہاں جی ارثورم ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا جو مل فیمل دونوں ہوتا ہے ہاں جی یہ بھی حرما پروڈائٹ کہتے ہیں ان کو ان کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا کیچوے کا جوڑا نہیں ہوتا آپ میں دیکھے تو ہوں گے زندگی میں دیکھ لوں گا یہ اس کا لیکن جو میں نے سائنس کی کتاب میں پڑھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آگے میں سائنس کی کتاب میں نہیں پڑھا وہ آپ نے قرآن میں پڑھا میرے بھائی سائنس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے جاندہ ہیں جن کے جوڑے نہیں ہیں دیکھ لوں گا کہ بات نہیں ابھی دیکھ لیجئے آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے تو اس سے پتہ چل جا رہا ہے کہ قرآن میں جو بات لکھی ہے وہ غلط ہے میں سم بہت شکریہ آپ کا پھر آجائے گا ٹھیک ہے پھر بات کریں ٹھیک ہے جیوکے ٹھینکیو بھائی بھائی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی